تاکہ پرندوں کے انڈے ان کو نظر آتے ہیں تو گھونسلے سے وہ نکال کر وہ بھی پیتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اگر سارے دنگی سجدے میں گزار دیں تب بھی ہم یہ اللہ کا حق ادا نہیں کہہ سکتے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تقریباً پوری دنیا میں سوہ سات عرب انسانوں کی عبادی ہے جس میں پوری دنیا کے انسانوں میں سے اس کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں ان میں سے میں اور آپ جو ہے نا امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو جو مسلمان ہیں جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا تو اسلام ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جو رشتہ داروں کی اس لیے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز کھانے پینے کی تمیز حلال حرام کی تمیز رشتہ داروں کی تمیز والدین کی تمیز ماں باپ کی بیوی بچوں کی اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو زندگی کس طرح گزارنی ہے اگر آپ پر فاقہ ہے تو آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے تو جو میں آج آپ تک ویڈیو لے کر رہے ہیں یہ ویڈیو ضرور دیکھنا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا یہ ویڈیو افریقہ کے جنگلوں کی ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے لیکن ایمان سے خارج ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی ایسے انسان جو درندے بن گئے ہیں درندوں سے بتر بن گئے ہیں کھانے پینے میں کوئی تمیز نہیں رہی ایک غربت دوسرا ایمان نہیں ایمان ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ فاقہ آگیا تو ان کی کس طرح گزارنی ہے ہاتھوں میں تیر بنا کر جنگل میں نکلے جو ہاتھ میں لگا حلال حرام مار کے کھایا حتیٰ کہ پرندوں کے انڈے ان کو نظر آتے ہیں تو گھونسلے سے وہ نکال کر وہ بھی پیتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مہین اور آپ کتنا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھرو جب دیکھیں گے آپ لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزارہیں تب پتہ ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے اس لئے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کے مرد ہوں یا عورتیں جتنے اسلام نے عزت عطا فرمائیے کوئی الفاظ نہیں اس لئے یہ ویڈیو دیکھ کر کامٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کرنا کہ اللہ کا کتنا حسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا بات اچھے لگے بھائی کی چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حامین ناصر اللہ حافظ